رام رام نمسکار آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں بڑیا سے بریک فاسٹ کے ساتھ آج منڈے ہے تو اوفیس کا کام بھی دیکھنا ہی پڑے گا بریک فاسٹ میں آج ہے موسیلی ویڈھ ملک یہ اسے بریک فاسٹ اوپشن ہونا جو خودے بنایا جاسکے ہیں اور گرتے بار روے تو ڈیلی ڈیلی بار کا کھانا بھی دکتے دے دے ہوئے ہیں پانی گرم کرنے والی جو کٹل ہو اس میں ڈالیا تھوڑا دودھ کریا گرم اور اس نے ملالیا اپنے اوٹس یا مسلیم ساتھ میں تھوڑے فوڈ سے اڈ کر کے ایک دم بڑیا بریک فاسٹ ریڈی پر دیکھت کیا ہو ہے جو ہوتل والی کٹلز ہوں ہون کا ڈکن بڑا نیرو سا ہو تو دیکھت ہو جے اس طرح لی چیز بنان میں تو منہ الگ سے اپنی کٹل لے رکھیے اس کا گلاس ٹائپ کا سا ڈکن ہے پورا الگ ہو جے اس میں چاہے دودھ گرم کرو چاہے پانی گرم کرو چاہے مہگی بنا لیو کوئی دکھت نہیں ہوا اس کی ڈیٹیل ڈسٹریپسن بوکس میں ہیں خیر واپس آتے ہیں اپنی ورکیشن پہ میں ابھی رکھاؤں اولڈ منالی منالی ویسے میں ایک ہفتے پہلے ہی آ گیا تھا پچھلے ہفتے میں تھا لیو پر تو تھوڑا سا ایکسپلور کر رہا تھا اسپاس کے ایڈیاز اور پچھلے ہفتے اچھی خاصی سنو فول بھی ہوئی تھی میں شیسو رکا تھا دو دن اور کل میں گیا تھا دارچہ تک بھی وہاں تک تورسٹ کے لیے اوپن کر دیا ہے رشتہ تو میں نے سوچا یہ جانکاری اس فلوگ میں شیئر کر دی جائے یہ پیک سیزن ہے منالی کے لیے تو اگر آپ ٹریپ لین کر رہے ہو تو ایک دن منالی کے لیے رکھا جا سکتا ہے آپ لوکل سائٹ سینگ کریں مال روڑ گھومیں اور اگر سنو کلیڈیڈ ماؤنٹینز دیکھنے ہیں تو میں سیزیسٹ کروں گا آپ ایک دن شیسو سائیڈ رکھیں آگے کیلونگ بھی رکھ سکتے ہیں جس پا بھی رکھ سکتے ہیں دارچہ تک ابھی الاؤڈ ہے اگر موسم صاف رہتا ہے تو وہاں پہ اچھی خاصی سنو دکھے گی روڑ کے اگل بگل میں ان سب کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے تو شیتھن ویلیج کی سائیڈ بھی آپ جا سکتے ہیں ایک دن اوپر سٹے کریے منالی سے دس بارہ کلومیٹر ہی ہے شیتھن ویلیج پر وہ رستہ توڑا سا رسکی ٹائپ ہے ایک دم ساب ٹرنز کے ساتھ کافی ساری کاؤڈس آتی ہیں وہاں پہ پر ویوز گزب کے آتے ہیں اوپر سے اس کے علاوہ نگر کیسل بھی جائے جا سکتا ہے منالی سے تھوڑی دوری ہے وہ اس کے آس پاس چھوٹے گاؤں بھی ہیں وہ بھی ایکسپلور کرے جا سکتے ہیں رستے میں ایک دو وارٹر فولز بھی آتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دن کی آپ آئٹنری بنا رہے ہو اکورڈنگلی یہ سب جگہ ایڈ کری جا سکتی ہیں میں اپنا سیشو دارچہ اور شیتھن ویلیج کا ایکسپیرینس اگلے ویلوگز میں شیئر کروں گا بریکفاسٹ ہو گیا ہے ختم اب میں لینے جاؤں گا گاڑی اپنی کل میں گیا تھا دارچہ تو واپس آنے کے بعد میں نے دوست جان رکا ہوا تھا اس کے ہوئے ہوتل کے باہر ہی پارک کر دی تھی گاڑی شام کے ٹائم مولڈ منا لی سائیڈ اور یہ مولڈ رڈ کے آس پاس کافی جام رہتا ہے تو اس لیے وہیں پارک کر کے میں پیدل ہی آگیا تھا وہاں سے یہ گنگا کنارے ہوتل کے باہر ہی پارک کری تھی گاڑی یہ مین روڈ پہ ہی ہے بریج کروز کر کے جو لے والا ہائیوے نکلتا ہے اسی مین روڈ پہ ہے یہ ہوتل اور یہاں سے اب میں لے کے جاؤں گا آلڈ منا لی آلڈ منا لی تھوڑا کنزسٹیڈ سا ایریا ہے ہوتل کے باہر پارکنگ ہے پر وہاں پہ کافی ساری شاپس ہیں ٹوریس گھوم رہے ہوتے ہیں پیدل آگے منو ٹیمپل ہے وہاں کے لیے آٹو جا رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی گاڑی وہاں سے فسانا کوئی سینس بنتا نہیں ہے اور وہاں کا راستہ ویسے سٹیپس آیا ایک دم تو فسی رہتی ہیں گاڑیاں وہاں پہ تو میں نے ایک دوسرا اوپشن دیکھا ہے پارکنگ کے لیے جو کہ کافی شیف بھی ہے اور کافی سائی بھی ہے بیڑ بڑھاکے میں بھی نہیں فسنا پڑے گا اور وہ پارکنگ ہے کلپ ہاؤس کی آلڈ منا لی سائیڈ جو ہوتلز ہیں ان کے پاس پرائیویٹ پارکنگ والا اوپشن نہیں ہوتا ہے کچھ ایک ہوتلز ہیں جن کے پاس یہ اوپشن ملے گا اور وہ بھی ایک دو گاڑیاں کھڑی ہو پائیں فس کے وہ ایسے ٹائپ کا تو لوگ اتنی دور ٹریول کر کے آوے وہاں سٹیپسہ راستہ فس کے کھڑے ہو جائیں تو اتنا فرسٹریشن آوانو اس ٹائم پر مطلب پورا دماغ کرا ہو جاؤ تو اس لیے یہ کلپ ہاؤس والا اوپشن اچھا ہے اپنا پیڈ پارکنگ ہے سیف ہے بڑیاں وہاں گاڑی کھڑی کرو اور ہوتل میں جاؤ یہاں سے جو یہ رستہ سٹارٹ ہویا ہے جو پرچڑنا سٹارٹ کریا ہے یہ جاؤگا پہلے مال روڈ اور وہ آگے ہوتے ہوئے اولڈ منا لی صبح آٹھ بجے کا ٹائم نہیں اسی ٹائم سٹارٹ ہو جاؤ اس رستے پر اور دن بار یہ پور ہے اگر گوگل میں پہ دیکھو گا تو ریڈے ریڈ دیکھا گا شامنا آٹھ بجے تک یہ لیفٹ سائیڈ میں مال روڈ ہے کھلی سائی پڑیا ہی بہتو لوگ نکلنے سٹارٹ کریاں اٹھ لانت یہاں مال روڈ سے لے کے اولڈ منا لی تک یہ کنجسٹریڈ سائی راستہ ہے دونوں سائیڈ دکانے ہیں پیدل بھی لوگ گومتے رہے ہیں ان کی بھی بیڈ ہے دونوں سائیڈ کا ٹرافیکی سے پتلے سے راستے پر تو جام سائیڈ آگیا رہا ہے اگر دن میں آو گے تو آگے ہڈیمپا ٹیمپل جان کا بھی راستہ یہیں سے ہے وہاں پہ بھی بیڑ پوری جاؤ ہے اگر ڈرائیوینگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا تو یا تو ارلی مورننگ نکلیں یا پھر لیٹ نائٹ جس ٹیم میں وہ راستہ کھالی رہا ہے نہیں تو اپنا ایکسپیرینس ٹرائیورنے ساتھ لے کے آن نہیں تو فسکڑے ہو جاؤ گی یہیں پہ اس راستہ پہ بھی ایک دو پیڑ پارکنگ والے اوپسن ہے یہاں پہ بھی گاڑی لگائی جاؤ سکے ہیں ووک کرن خطر ٹھیک ہے یہ راستہ بڑی ہے اولڈ منالی رکن والی پبلک آوے مول روڈ یہاں ووک کر کے ایک سائیڈ تو خیر ہوتل چھیں ہیں دوسری سائیڈ پورے پیڑ پیڑ دیکھیں گے بڑی آن گھومتے پھرتے اپنا آیا جاؤ سکے ہی باغلے کچھ تین میرا شتے منالی میں کچھ جگہ تم نے کر لی ایکسپلور اور وہ بھی میں شیئر کروں گا اور بھی جو بچگی ہیں اس خطر بھی وہ لوگ ساتھے رہوں گے تو اگر سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کر لینا اس گیٹ سے لیفٹ سائیڈ میں جو رستہ جان لگ رہا ہے یہ جاؤ گا ہڈیمبا ٹیمپل اور یہ جو صدح رستہ جان لگ رہا ہے یہ جاؤ گا ہولڈ منالی میں اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ بھی لائیو اپ ڈیٹ ڈالتا رہوں کیفیج ریسٹورینٹس یا جہاں پہ بھی گمڑنا جاؤں گا تو ایک دم تازہ خبر چاہیے ہو تو فولو کرو اور میرے انسٹاگرام ہینڈل کا نام یہ ہے فود اینڈ ریول ٹیلز لنک اس کا ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا مل جائے گیا مل جائے گیا مل جائے گیا ہم موسیقی 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 موسیقی